مرآج کا ٹوپک ہے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کے نور کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بلا واسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ڈھرایا اور سارے عالم میں اس روح سرابہ نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا چنانچہ ایک روز صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی آپ نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں سے وہ اہد لیا جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے اہد کا اقرار کیا اور حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کی نبوت و امداد کا اقرار کر لیا تو آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور اس سے موزات ظہور میں آئے اسی اہد کے سبب تمام انبیاء سابقین علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کی آمد و بشارت اور ان کے ادباؤ امداد کی تاقید فرماتے رہے اگر حضور نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوتیں باطل ہو جاتی ہیں اور وہ تمام بشارتیں نہ تمام رہ جاتی ہیں مزید ٹوپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف بس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آورین تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوتوں کی تصدیق فرما دی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک انوار الانبیاء تھا اسی طرح آپ کے جسم ادھار کا مادہ بھی پاک ترین اشیاء سے تھا چنانچہ حضرت کا اب احبار سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ پس جبرائیل علیہ السلام بہشت کے فرشتوں کے ساتھ زمین میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی برخاق سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے پھر وہ مشتہاق سفید بہشت کے چشم تسنیم کے پانی سے گوندی گئی یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی فرشتے اسے لے کر ارش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیدائج سے پہلے ہی پہچان لیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک کے نور کو ان کی پوشت مبارک میں بطور امانت رکھا اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمائی تھا جیسے افتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں اور ان سے اہد لیا گیا کہ یہ نور ان نور پاک پشتوں سے پاک رحموں یعنی بچہ دانیوں میں منتقل ہوا کرے اسی وجہ سے جب وہ حضرت ہوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاقید فرماتے یہاں تک کہ وہ نور حضرت ہوا علیہ السلام کے رحم پاک یعنی بچہ دانی میں منتقل ہو گیا اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا حضرت ہوا علیہ السلام کی پیشانی میں نمودار ہوا ایام حمل حضرت آدم علیہ السلام نے باعث عدب و تعظیم حضرت ہوا علیہ السلام سے مقاربت تر کر دی یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پوشت میں منتقل ہو گیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے آپ کے بعد ایک جوڑا لڑکا لڑکی پیدا ہوتا رہا اس طرح یہ نور پاک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک پہنچا اور ان سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا اسی نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اباوجداد کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک رکھا ہے اسی نور کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اباوجداد نہایت حسن اخلاق میں اچھے تھے اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کے مزدود منے اور اسی نور کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی اسی نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی توفان میں ہرک ہونے سے بچی اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کلزار ہو گئی اور اسی نور کے توفیل حضرت انبیاء سابقین علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی آنایتیں حد سے زیادہ ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کی تعریف میں چند اشار عرض کیے جن کا مطلب یہ ہے کہ کشتی نور علیہ السلام کا توفان سے بچنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کا گلزار ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کی برکت سے تھا حضرت ابو حنیوہ نمان بن ثابت تابی کوفی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی اگر آپ نہ ہوتے آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے اور سورج آپ ہی کے نور زبان سے چمک رہا ہے آپ وہ ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں اب ہی کے وسیلے سے خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر تھنڈی ہو گئی اور وہ بج گئے اور عیوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی اور مسیح علیہ السلام آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کی صفات حسن کی خبر دیتے اور آپ کی مدہ کرتے ہوئے آئے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں بنا لینے والے رہے اور انبیاء اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکتیں بیان فرمائی ہیں آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب کرے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا تیمان اللہ موسیقا موسیقا